اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے بی سیونٹین میں موجود جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت زو پارک ایک منی زو کے باہر ایک جو ہے وہ چارٹ لگایا گیا ہے یہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے لگایا گیا ہے جب بھی آپ بی سیونٹین میں آئیں تو اس چارٹ کا وزٹ جو ہے وہ ضرور کریں اور اپنے بچوں کو زیبرا اینیمالز اور مختلف قسم کی جو فیشیز ہیں اور ہرن جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ضرور بتائیں بچوں کو ان چارٹ کے سامنے کھڑا کر کے ان پرندوں کے اوپر ہاتھ رکھیں اور ان کے نام پوچھیں جیسے یہ کاؤکٹیل نظر آ رہا ہے ڈب نظر آ رہی ہے اور جتنے بھی پیٹس ہیں گروہ میں رکھے جاتے ہیں وائلڈز اینیمال ہیں ڈیز ہیں مختلف قسم کی مختلف قسم کے پیجنز ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو پیرٹس ہیں شیطر مرک ہے مختلف خوبصورت قسم کے جو ہے وہ پیرٹس بھی ہیں گولڈن پیرٹس ہیں گولڈن مکاؤ ہے اس سارے قسم کے جو برڈز ہیں ان کا ایک عام انسان کو بھی پتانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ کے گروہ میں بچے سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے یہ ایک چارٹ جو ہے وہ بنا کر لگایا گیا ہے اس میں مختلف قسم کے کوکاٹوس جو پیرٹس ہیں اور مکاؤ ہے گریڈنگ اور گولڈن فیزنٹ ہے بہت ہی خوبصورت یہ پرندے ہیں اور سلور فیزنٹ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو شیطر مرک ایک نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو بینٹم ہین نظر آ رہی ہے پیجن نظر آ رہا ہے کامن یہ سارے پرندے جو ہیں وہ ہماری نیچر میں ہماری خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں لاؤ برڈ کا ایک پیر نظر آ رہا ہے آپ کو اور وائلڈ ڈاو نظر آ رہی ہے بلیک ٹیل جو ہے وہ آپ کو پیجن پی کاؤک نظر آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ چارٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ آج اتوار والے دن موسم بھی بہت اچھا ہے اور سوسائیٹی میں تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے جب بھی آپ یہاں سوسائیٹی پہ آئیں تو لازمی بچوں کو وزٹ کروائیں اور مختلف قسم کے جو پیررس ہیں اور پیرس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دے اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک سمر آفر لگائی ہے جو لوگ گرنیوں میں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ آئیں تو ان کے لئے ٹکٹس کا بھی انتظام کیا گیا ہے جو کہ بچوں کی پلیزنٹ کے لئے اندر بوٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے کار سسٹم لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں وہ بھی دکھائی گئی ہیں اور الحمدللہ یہاں پر زہر کی نماز پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ملی اور اس میں موجود خوبصورت گیٹ نمبر دو کے سامنے بلکل ساتھ ابو بکر صدیق مسجد ہے اس کے اندر انہی مناظر جو ہیں وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے خوبصورت کالین کے ساتھ اور وینٹیلیشن کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اس کو خوبصورت جو ہوئے وہ فانوس لگائے گئے ہیں چھت کے اوپر اس کے علاوہ سیلنگز کی گئی ہیں گولڈن سکرلر میں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور گوڈ وینٹیلیٹڈ جو ہے وہ مسجد تھی اس کے علاوہ بکس کے لیے شیلفز پر نہیں گئی ہیں دور سے لگائے گئے ہیں خوبصورت اور تھنڈی ہوا کے لیے ایسی کا بھی انتظام کیا گیا اس میں جب بھی آپ بی سیونٹین میں چکر لگائیں تو لازمی جو ہے وہ مسجد کے شروع میں ایک آیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو تو جب بھی آپ اللہ تعالی سے دعا مانگے تو ہمارے لئے بھی دعا مانگیں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کریں اور اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کرلیں اوکے اللہ حافظ